اگر اس طرح کا بیان دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے راجنیتی شڑینتر ہوتا ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کام کرتا ہے دھیان رکھنا کہ آپ یہ کارڈ بلکل نہ کھلیں کہ اب گرجر ساتھ میں ہو لیں گے تو یہ طاقت بن جائے گی بابا صاحب بھیمراو امبیڑ کر پر میں تو برمان نہیں ہوں برمان سماج کا بڑا اپکار تھا شدر البدی کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات سوچیں گے وہ شدر ہونے لائقی ہیں وہ شدری ہی ہیں جو اس طرح کی بات سوچیں گے نمشکار سواقت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پین چودری آجاد سماج پارٹی کے راستی ہے دیکس نگینہ لوک سباسے سانسد چندر سکھر آجاد کا ایک بیان ان دینوں سوشل میڈیا پر خوب وائیل ہو رہا ہے اور خاص کر گرجر سماج کے لوگ اس بیان کو خوب وائیل کر رہے ہیں چندر سکھر آجاد کا کہنا یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو گرجر سماج کے لئے میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گا تو کیا واسطوں میں ایسا ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایک نیتاو والا بیان ہے آج بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مہنت آنند سوامی جی موجود ہیں مہارا جی بہت بہت سواقت ہے آپ کا اندوستان 24 پر آپ کا بھی مندر میں بہت بہت سواقت ہے پریوگر مہارا جی چندر سکھر آجاد جو نگینہ لوگ سبا سے سانسد ہیں اور آجاد سماج پارٹی کے راشتی ایڈکس بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو گرجر سماج کے لئے میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گا تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یا بس پھر یہ ایک نیتاو والا بیان ہے سب سے پہلے تو میں پریوگر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب کہیں یدھ ہوتا ہے تو اس یدھ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے کسی کے لئے اپنے پریوگر کے لئے کس کے لئے جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا پھر جو کوئی کمزور ہیں چلو بھئی مان لیا کہ گرجر جو برادری ہے وہ کافی کمزور ہوگی وہ طاقتور ہیں وہ لوگ طاقتور ہیں ان کا جو ہے ساتھ دیں گے مان لیا لیکن وہ لڑائی ہوگی کس کے ساتھ یعنی کی لڑائی کرو آپ راج پوت سماج کے ساتھ لڑائی کرو آپ جاٹ سماج کے ساتھ لڑائی کرو آپ بھائی بھائی آپس میں لڑائی کرو تب وہ آپ کا ساتھ دیں گے یعنی آپ ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ جاتی کو ہٹاؤ جاتی واد کو ہٹاؤ اور دوسری طرف آپ جاتی وادی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں اگر ایک چمار کو چمار کہنے سے اسی اسٹی ایکٹر لگ رہا ہے اپمان ہو رہا ہے تو گرجر کو گرجر کہنے سے اس کا اپمان کیوں نہیں ہو رہا بولے کہ گرجر تو سممان سوچک ہے چمار اپمان سوچک ہے کیوں کہتے ہو آپ چمار اپمان سوچک ہمیں تو نہیں لگتا ہمیں تو ایسا لگتا ہے جتنا سممان سوچک ہم گرجر برادری سے آتے ہیں جتنا سممان سوچک گرجر سبد ہے اتنا ہی چمار ہے اتنا ہی راج پوت ہے ہمیں تو سارے برابر لگتے ہیں تو اس لئے ہمیں چمار کہنے میں گوریج نہیں ہے ہم تو سممان کے ساتھ میں سمجھتے ہیں بھئی سممان کی بات ہے چمار ہونا بھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیتا یہ بیان دے گا کہ میں اس برادری کے لیے ایسا ایسا کر دوں گا خون کی ندیہ باہ دوں گا اتیادی اتیادی تو وہ بیان جاتی وادی بیان مانا جانا چاہیے ایک بات دوسری بات کہ لڑائی کن کے ساتھ ہو رہی ہے ورطمان میں گجر اور راجپوت کی لڑائی دکھائی دے رہی ہے بار بار اس لڑائی کو ہوا دی جا رہی ہے یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑے اور اس میں تیسرا بندہ آ کر کہے کہے کہ خون کے ندیہ بہا دیں گے ہم خون کا ایک ایک قطرہ دے دیں گے یا اس طرح کی کسی بہاشا کا پریوک کرے ارے بھائی 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 کہاں لڑو گیا کس چیز کے چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ راجپوت گجر سے پیدا ہے یا گجر راجپوت سے پیدا ہے کوئی کسی سے پیدا کچھ بھی مان لیجئے گا آپ بھائی بھائی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے گجر راجپوت ایک خون ہے گجر راجپوت جات ارے قائدے میں سارے کے سارے دیشواسی ایک خون ہے بھائی آپ یہ بان کر کے چلو ہم سب اسی بھارت ماتا کے سنتان ہیں اور جب بلکل گجر راجپوت کو لڑانے کی بات آ رہی ہے تو آپ سگے بھائیوں کو لڑا رہے ہیں جن کا بہت دور سے سمبند نہیں ہے خون کا سمبند ہے بہت دور سے سمبند نہیں ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ دیش کو توڑنے والی ہے اور ان چیزوں سے گریج کرنا چاہیے بچنا چاہیے ان چیزوں کو یدی آپ لے کر کے چلیں گے تو آپ ان طاقتوں کا شکار ہو رہے ہیں جو سناتن پر پرہار کر رہی ہیں ہندو تو پر پرہار کر رہی ہیں اس دیش کی مول جو بھاونائیں ہیں اس پر پرہار کر رہی ہیں جو اس دیش کی ایکتہ ہے چاہیے وہ جاتیگت ایکتہ ہو ہندو مسلم ایکتہ ہو یا پھر دلیت سورن جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے کون دلیت کون سورن دلیت وہ آدمی ہے جو کی بیچارہ دبا کچھلا ہے چاہیے وہ گجر بھی ہے چاہیے وہ برممن بھی ہے چاہیے وہ راجپوت بھی دبا کچھلا ہے بھائی وہ دلیت ہے اور جو جھلم کرنے والا ہے وہ جالیم ہے اور باقی سورن جو بھی اچھے کام کرتا ہے وہ سورن ہے بھائی اگر جاتی کا نام لے کر کے آپ پیشش جاتی کا نام لے کر کے یدی باٹ رہے ہو تو یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کو مہارا جی ایسا کیوں لگتا ہے کہ چندر سے کر آجاد نے جس طریقے سے گرزر سماج کے لیے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گرزر سماج کو جو رت پڑی تو ہم اپنے کھون کا کھون کا کترہ کب بہایا جائے گا یہ بتاو کھون کا کترہ تو بھائی لڑائی میں بہایا جائے گا اور اگر یہ بات ہوگی کہ بھائی اگر چندر سے کر جی اس بات کے بارے میں بات کرتے کہ دیکھو بھائی میں اپنے دیشواسیوں کے لیے دل و جان سے کھڑا ہوا ہوں میں بالکل کسی حد تک بھی نہیں ہٹوں گا ہر دلیت کا ساتھ دینے کے لیے چاہے وہ کسی جاتی سے آتا ہے ہر سوشیت کا ساتھ دینے کے لیے چاہے وہ کسی بھی رادری سے آتا ہے ہر دکھی آدمی کا ساتھ دینے کے لیے میں دن رات کھڑا ہوا ہوں تو میں واسطوں میں اس کے اس بیان کا سمردھن کرتا اور سواغت کرتا دیکھئے گا بھائی وہ لوگ بہت برے تھے چاہے وہ برمن تھے چاہے گرجر تھے چاہے راجپوتھ تھے جنہوں نے ان لوگوں کا شوشن کیا ہے جن کو جاتی کے کارن چھوٹا کہا گیا بلکل غلط لوگ تھے اور آج جو ایسا کر رہے ہیں وہ بلکل غلط لوگ ہیں لیکن جو آدمی گلے لگانا چاہتے ہیں بڑھ کر کے اپنے ان بھائیوں کو جن کے ساتھ برا ہوا ہے ان کے دکھ میں ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کندے سے کندہ ملا کر ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اگر جاتی کے کارن آپ ان پر انگلی اٹھا کر کے انہیں برا ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو آج آپ بھی اتنے ہی بڑے جاتی وادی ہو جتنے کل وہ تھے میں پھر یہی کہوں گا کہ ایکسٹریم پر آپ کھڑے ہو ایکسٹریم پر وہ کھڑے تھے وہ بھی جاتی وادی تھے تو کیا آپ جاتی وادی نہیں ہو اس جاتی واد سے باہر جب تک آپ نہیں نکلو گے تب تک آپ دیش کو آگے لے کر نہیں جا سکتے ہیں رویداش جی کہتے تھے کہ سب سے بڑا دربھاگیا مانوتا کے لیے یہ جاتی واد ہے جیسے کیلے کے پتے ہوتے ہیں کہ ایک پتہ اترے دوسرا پتہ دوسرا پتہ اترے تیسرا پتہ آخیر میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تنہ کہاں ہے اسی طرح ہمارا سماج جو ہے جاتیوں میں بٹا ہوا ہے جاتی 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 اسی طرح سے نکلتے چلے جائیں گے اپنا کچھ آدار دکھائی نہیں دے گا بھائی ان جاتیوں کو چھوڑو بھائی سب ہی بھائی مل کر کے رو کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی گرجر نہیں کوئی راجپوت نہیں کوئی ہندو نہیں کوئی مسلمان نہیں سب اس مات بھارتی کے سنتان ہے اور مل کر کے دیش کی ترقی کے لیے امن کے لیے کام کرو یہ شاتیر پنے یہ دوسری چیزیں یہ راجنی تھی جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے تب تک دیش ترقی نہیں کرے گا بھائی آپ آج سوچ رہے ہو کہ ہم طاقتور ہیں ہم ہندو طاقتور ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے پہلے مسلمان طاقت میں تھے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہندو کو ختم کر دیں گے کل مسلمان طاقت میں آ جائے پھر وہ سوچنے لگے کہ ہم ہندو کو ختم کر دیں گے ان ختم کرنے کے چکر میں مانہ ہوتاں ختم ہوگی نہ ہندو ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوگا نہ جاتیاں ختم ہوگی آپ مند سے سارے کے سارے بیبید ہٹا دو اور جاتیگت بیان دینا بند کر دو تو نشید روپ سے بے سترکی کرے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھوشے میں کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ خاص کر گرجر سماج کو اس پرکار کی آوشکتہ پڑ سکتی ہے دیکھے گا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گرجر سماج بہت زیادہ اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارے لیے یہ کر رہا ہے تو جائر سی بات ہے ان کو طاقت کی آوشکتہ پڑی رہی ہوگی وہ کمزور محسوس کری رہے ہوں گے مجھے تو نہیں لگتا میں تو دوسرے سماج کی بھی عزت کرتا ہوں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرجر سماج کبھی کمزور تھا نہیں اور کبھی کمزور ہوگا بھی نہیں مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ابھی کچھ لوگوں کو یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو مجھے تو پتا نہیں کہ انہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے گرجر سماج ہمیشہ ایک سمرستہ والی مانسکتہ والا راہ ہے سیکلر مان سکتا والا راہ ہے انہوں نے دھرم کو پرمکستان دیا ہے انہوں نے پرماتما کی بھکتی کی ہے شیو کے اپاشک رہے ہیں لیکن انہوں نے دوسرے لوگوں کا بھی سممان ہی کیا ہے میں پونے اس بات کو کہوں گا کہ گرجر سماج کبھی کمزور تھا نہیں لیکن جن لوگوں کو آج لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہے تو ان لوگوں کی پتہ نہیں کس طرح کی مان سکتا ہے مہاراج جی کہیں ایسا تو نہیں کہ چندر سکر آج آج اس طریقے سے دلیت سماج سے ہیں اور انہوں نے گرجر سماج کو لے کر بیان دے دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گرجر سماج کو آوشکتہ نہیں ہے گرجر سماج بلسالی ہے تو وہ بات کہیں نا کہیں آپ کو اکھر گئی نہیں میں ایسا بلکل نہیں کہوں گا کہ وہ بات مجھے اکھر گئی میں گرجر سماج چاہتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں پریور میں تو ہر ایک سماج کو اپنا سماج سمجھتا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ یہ مان کر نہ چلو کوئی بھی یہ مان کر نہ چلو کہ ہم کمزور ہیں جب آپ اکیلے پڑ جاؤ گے تو کوئی بھی ہو کمزور ہو جاؤ گے گرجر اکیلے پڑ جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے راجپوت اکیلے پڑ جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے ہندو اکیلے پڑ جاؤ گے تو بھی کمزور ہو جاؤ گے دنیا میں باہر کی طاقتیں ہم لوگوں کو دوبارہ پھر غلام بنانے کے لیے آ جائیں گی دیس پچھڑ جائے گا سب لوگ مل کر کے کیول اپنے آپ کو مات بھارتی کی سمتان مانیں راہ سوال لوگوں کا مطلب نکالنے کا تو لوگ تو کچھ بھی مطلب نکال سکتے ہیں میری ایک چھوٹی سی کوئی ویڈیو کلپ پکڑے اور اس کا کچھ بھی مطلب نکالنے میں پنے بات یہ کہتا ہوں عشور کو ساکشی مان کر کے کہتا ہوں کہ من میں ہمیشہ سبھی کے پرتی عجت کا اور سممان کا بھاو رہتا ہے اور پرماتما سے ایک ہی پرارتنا رہتی ہے پرماتما ہمارے دیش میں سبھی لوگ مل جل کر کے رہے ہیں نفرت کی بات کوئی نہ کرے جو کوئی آدمی برا کر رہا ہے اس کے سماج کے لوگ مل کر کے اس کی برائی کریں مسلمان اگر کچھ برا کرتا ہے تو مسلمان اکٹھا ہو کر اس مسلمان کی برائی کریں ہندو برا کرتا ہے تو ہندو اکٹھا ہو کر اس ہندو کی برائی کریں اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ مسلمان برائی کرے گا یا مسلمان اس چیز کا انتظار نہ کرے کہ اس کی برائی ہندو ہی کرے گا اسی بات کو تو پھر آپ اس کا ویرود کرنے لگ جائیں یہ چیز دیش کے لیے صحیح نہیں ہے جب صحیح اور غلط پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ جاتی پر دھرم پر اور اپنے ویبید پر نہیں آئیں گے تب جا کر کے دیش ترقی کر سکتا ہے اور تب ہم ترقی کی بات سوچ سکتے ہیں جتنے SCST Act کے مقدمیں گرجر سماج پر لگے ہوئے ہیں اتنے دوسری کسی سماج پر نہیں ہیں اگر یہاں پر اتنا زیادہ انفلوینس ہے اتنا پر بھاو ہے چندر سکھر آجاد جی کا تو سب سے پہلے وہیں اپنے ان بھائیوں سے کہے اپنے ان انویائیوں سے کہے کہ ان مقدموں کو جو جھوٹے ہیں جو سچے ہیں ان کو واپس مطلب لو جو جھوٹے ہیں ان کو واپس لے لو کمال کی بات یہ ہے کہ جب SCST Act کا مقدمہ ہوتا ہے اس سمیں کرنے والوں کو تو پتا ہے یہ جھوٹا ہو رہا ہے پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا ہے مجبورن لکھنا پڑتا ہے کئی بار اور اس جج کو ابھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے جس کے سامنے یہ چیزیں جاتی ہیں پھر بھی لگے ہوئے ہیں تو بھائی جو جھوٹے مقدمے ہیں اس دیش کے اندر دو مقدمے بہت زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں اکثر ایک تو SCST Act اور ایک دہیج کا مقدمہ ایک عورت ہے بیچاری کوئی اور وہ واسطوں میں پرتاڑی تھے اس کی کوئی سنتا بھی نہیں اس کو جلا کر مار دیا جاتا ہے مر جاتی ہے اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے اور ایک عورت ہے بڑی تیج ہے وہ کھام کھاکا ڈراما کر کے اور اپنے سسرال والوں پر دہیج کا مقدمہ ٹھوک دیتی ہے دہیج کا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا جگڑا کچھ اور بات کو لے کر تھا دہیج کا مقدمہ ٹھوک گیا تو بھائی اگر یہ غلط مقدمے آپ واپس لے لیں گے میں اگر یہاں پر کہوں گا چندر سکھر آجات جی سے آپ اگر ان مقدموں کو بھی واپس لے لیں گے تو یہ پہلا قدم ہوگا آپ سمرستہ کی اور بڑھیں تو اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ آپ یہ کارڈ بلکل نہ کھلیں کہ اب گرجر ساتھ میں ہو لیں گے تو یہ طاقت بن جائے گی پھر دوسرے یادو کو ساتھ لے لیں گے تو ساتھ وہ بن جائے گی پھر ہم راج پوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ارے بھائی آپ بھائی بھی آپس میں لڑو گے نا تو یہ سمجھو دیش ٹوٹ جائے گا دس ختم ہو جائے گا اور آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں رہے گی کچھ بھی نہیں رہے گی میں یہ کہوں گا کہ جو بھی یہاں پر سماج کو توڑنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو کمزور کرنے والے ہیں یہ ٹھیک اس طرح کی استطی ہوگی یہ توڑنے والے لوگ ایسی استطی پیدا کر دیں گے کہ چار بیل تھے ان کو جو ہے پکڑنے کے لیے کوئی شیر آتا تھا ان کو کھانے کے لیے اور ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی اتنے تگڑے بیل کو دیکھ کر کے ایک بیل کا دوست بن گیا بولے کہ میں تمہیں ایک اتنی اچھی جگہ بتاؤں گا جہاں تم اکیلے گھاس کھاؤ گے تم میرے ساتھ ہی بن جاؤ میں تمہارا ساتھ دوں گا یہ جو دوسرے جو بیل ہے یہ تو تمہارے حصے کی گھاس کھا جاتے ہیں وہ اس کی مطرتہ بھری باتوں میں آ گیا اس کو الگ لے گیا الگ لے جا کر کے اس کو کھا گیا پھر دوسرے کو تیسرے کو اور سبی سے شیر کا تو پیٹ بھر گیا لیکن بیل اپنی زندگی سے چلے گئے تو سماج کو توڑنے والے جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلم ہے چاہے وہ برمان ہے چاہے وہ تھاکور ہے چاہے وہ گجر ہے اور چاہے کوئی اپنے آپ کو دلیت کہتا ہے جو بھی سماج کو توڑنے کی اجاتی واد کی بات کرتا ہے یا کسی ایک چیز کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ خون بہانے کی بات کرتا ہے دوسرے کے ساتھ لڑو میں خون تک باہوں گا آپ کے لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لڑائی کے لیے تیار کرنے والی چیزیں یہ بیانات ان کا ہمیں ویرود کرنا چاہیے چیزیں سہی نہیں چندر سیگر آجاد کا یہ کہنا ہے کہ گرجر سماج کا مجھ پر بہت احسان ہے بہت بڑا احسان ہے دیکھے گا گرجر سماج کا اگر احسان وہ اپنے اوپر کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن کیا آپ اس بات کو سوچتے ہیں کہ بابا صاحب بھیمراو امبیڑ کر پر میں تو برہمن نہیں ہوں برہمن سماج کا بڑا اپکار تھا ان کی پتنی بھی جو تھی وہ برہمن تھی ان کو جو اپنا سرنیم دینے والے تھے وہے بھی برہمن تھے اب کہیں گے کہ نہیں امبیڑ کر اور وہ دوسری چیزیں تو ہوتی آئی ہیں ان باتوں کو تو پتہ نہیں کس کس طرح سے توڑ موروڑ کر کیا وہے جو سکولر سپ راپ کر رہے تھے اس میں سورنوں کا ساتھ نہیں تھا کیا اس احسان کو آج کے امبیڑ کر جی کے بارے میں نہیں کہوں گا وہ واسطوں میں مہام تھے وہ واسطوں میں بہت دور درشی تھے انہوں کی دور درشی تھا قدم قدم پر دکھائی دیتی ہے لیکن کیا آج کی تاریخ میں جو امبیڑ کر وادی اس بات کو کہتے ہیں کہ برہمن ہونا ہی اپنے آپ میں نیچ ہونا ہے جو اس بات کو کہہ رہے ہیں تو کیا وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ احسان ہے احسان کو اگر آپ راجنیتک درشی سے دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے اگر آپ احسان کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر کسی نے احسان کیا ہے اور آپ کا ساتھ دیا ہے تو جاہر سی بات ہے وہ اس دیش کا وقتی تھا جس نے ساتھ دیا ہے اور اس دیش کے وقتیوں نے ہی آپ کو جو احسان صد بنایا ہے اس دیش کی مٹی کے پرتی اس دیش کے پرتی آپ کے کرتگی ہیں اور ہم سب بھائی بھائی مل کر کے چاہے چھوٹی جاتی اپنے آپ کو کوئی سمجھ رہا ہو کوئی بڑی سمجھ رہا ہو اس چھوٹے بڑے کے بھاو کو چھوڑ کر کے آپ سب ہی مل کر کے دیش کے لیے کام کریں سماج کے لیے تب بہتر ہے دلی سماج کے لوگ آپ کو لے کر بھی کمنٹ باجی کرتے ہیں دلی سماج کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مہاراج جی کے من میں بھی اونچ نیس کی بھاونا ہے اور یہ اپنی ہر ویڈیو میں چھوٹی جاتی اور بڑی جاتی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ میں سپشت روپ سے چھوٹی جاتی بڑی جاتی نہیں کہتا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو چھوٹی جاتی سمجھتا ہے یا بڑی جاتی اپنے آپ کو کہتا ہے یہ ایک سماج کی ویوستہ بتانے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں دوسری بات اگر میں برمان سماج سے آتا تو میں اپنے آپ کو بڑی جاتی کہہ سکتا تھا میں بھی آرکشن پرابت کرنے والی جاتی سے آتا ہوں تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ میری کسی بھی ویڈیو کو ایک نشپکس آدمی بیٹھ کر کے دیکھ لے اور دیکھ کر کے اس بات کو سمجھے کہ کس جگہ پر میں نے انیائی کی بات کی یا میرے من میں کہیں بھی تھوڑا سا بھی دلیت سماج کے پرتی جس کو دلیت کا سبت جب میں پریوک کرتا ہوں دبا کچھلا جس پر اتیچار ہوتے ہیں اور یہ آدمی پر اگر ہو رہے ہیں تو براد بھی نہیں ہے تو اس کے پرتی کب بھی بید آیا ہے تیسری بات سماج میں ایک ویقتی آ کر کے جو میرے مندیر میں کوئی ویقتی آتا ہے تو جو دلیت سماج سے آتا ہے دبا کچھلا کوئی ویقتی آتا ہے اس کی زیادہ عزت یہاں پر نہ ہوئی ہو سورنوک کی جتنی عزت ہوتی ہے اس سے زیادہ عزت نہ ہوئی ہو ایک ادھارن میرے سامنے رکھ دے آس پاس سے میرے سمبند میں رہنے والا کوئی ایک ویقتی ہے اس بات کے لیے کہہ دے کہ یہاں بھئی ان کے یہاں کھانا کھانے میں ان کے کاریقرم میں جانے میں یا پھر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں کبھی زندگی میں پرہج کیا یا تھوڑا سا بھی بید ایک پرتیشت بھی بید دکھائی دیا تو اس بات کو ثابت کر کے کوئی بتائے راہ سوال چیزوں کا اندازہ لگانے میں تو بھئی جن کی بدھی ہی چھوٹی ہے تو وہ تو غلط اندازہ لگائیں گے ہی شودروں میں بھی جو اپنے آپ کو شودر کہتے ہیں ان لوگوں میں بھی شودر بدھی کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات سوچیں گے وہ شودر ہونے لائکی ہیں وہ شودر ہی ہیں جو اس طرح کی بات سوچیں گے اور جو اچھے ویقتی ہیں ان کے اندر بھی ایسے ویقتی ہیں جو برمانوں سے بھی اور ہم سے بھی اونچی سوچ رکھتے ہیں ان کے ہم چرن پکڑ کر کے ان کا سممان کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے بھی ہیں دل سے سممان کرتے ہیں جو آپ کو شوشل میڈیا پر دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ ایک پرتیشت ہیں باقی یہ جو سماج اپنے آس پاس ہے جس کو آپ دلد سماج کہہ رہے ہیں یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں واسطوں میں یہ ہم سب کے ساتھ مل کر چلنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں ہمارے اپنے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے من میں ان کے پرتی کبھی بھی نفرت کا بھاو نہیں آسکتا من میں یہی بات رہے گی کہ ان کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے اور اتیاچار ہوا ہے تو ان کے من میں کڑواہٹ ہے اس اتیاچار کو لے کر کے اس لئے ہم ان کے درد پر باگیدار بنتے ہیں اور اس درد کو سمجھتے ہیں اور آج بھی کہیں اگر کسی کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے رہیں گے چاہے ہمارے پرتی کتنے بھی اب شبد وہ کہیں دلیت سماج کے جن کابل لوگوں کے آپ چرن پکڑ کر سممان کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دلیت سماج کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر ان کی سادھی اونچی جاتیوں میں کیوں نہیں ہوتی اونچی جاتی کے لوگ یہ پہل کیوں نہیں کرتے جب کرم کے آدھار پر ہی کوئی صدر ہے کوئی اکستریہ ہے کوئی دلیت ہے کوئی صدر ہے اس پرکار سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ برمن نے تو اپنی بیٹی دے دی تھی بابا سابم بیڑ کر کو کیا جاتی واد ختم ہو گیا کیا آپ کے من میں برمنوں کے پرتی عزت آ گئی اگر شادی کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کا نظریہ بدل گیا اگر کل بیٹی دے بھی دیں گے اور اس طرح سے سادھیہ ہو جائیں گی تو جب بابا صاحب کے ساتھ میں ویوان ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کا نظریہ نہیں بدلا تو پھر آگے کہاں بدلنے والا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹیا کوئی گھائیں بینستو ہے نہیں کہ کسی کو رسی پکڑا دیں آپ ایک بات بتائیے گا میری اگر بیٹی ہوتی میری بیٹی نہیں ہے کوئی میری اگر بیٹی ہوتی اور میں اس کے لیے لڑکا تلاش کرنے کے لیے جاتا کیا یہی دیکھتا کہ یہ گجر سماج سے اس کے ساتھ شادی کر دوں نہیں میں یہ دیکھتا کہ بھئی ان کا پریوار کیسا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو اور ہماری بیٹی جو ہے ارجیسٹ نہ کر پائے یا ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ پیچھے ہو جس کی سوچ ہی چھوٹی ہو یہی بھی دیکھتے کہ جن چیز سٹینڈرڈ میں ہماری بیٹی رہی ہے اب تک کیا اس اسطر کا پریوار ہے اس سے چھوٹا ہے اس سے بڑا تو نہیں کیا لڑکا یوگی ہے یا نہیں دس چیزوں سے اپنی جاتی میں بھی دیکھتا ہے آدمی دس چیزیں دیکھتا ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دلیت بندوں ہیں جو اپنے آپ کو دلیت کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے ہی شادی کر دیتے ہیں بیٹی کی کہ بس جاتی دیکھ لی بیٹیوں کی شادی دس چیزوں کو دیکھ کر کے کی جاتی ہے رہا سوال اس بات کا کہ بیٹی دیکھ کر کے اگر جاتی وعد مٹتا تو پہلے مٹ گیا ہوتا ہاں آگے جمانہ جرور بدلے گا آپ لوگ اچھے کام کرتے چلے جائیے گا میں سرت کہتا ہوں آگے جمانہ جرور بدلے گا اور اگر آپ لوگوں کے بیچ میں سے یوگی ویقتی اور اچھے ویقتی بن کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے میں یہ بھی بکھاؤں گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سوان کہہ رہے ہیں وہ پیر بھی پکڑیں گے آپ کی عزت بھی کریں گے آپ کو سممان بھی دیں گے اور آپ کو رشتے داری وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گے ہمارے یہاں پر ہماری سنسکرتی کہتی ہے جنمنا جایتے شدر کرمنا دویج اچھتے جنم سے پرتیق ویقتی شدری ہی ہوتا ہے جب جنم لیتے ہیں وہ ننگائی پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوگا وہ شدر کا مطلب چھوٹا وہ چھوٹا ہی ہوگا کرمنا جایتے کرمنا یعنی کہ کرم سے جایتے دویج جو ہوگا دوسرا جنم کرم سے ہوگا اس کا دویج دوسرا جنم یعنی اگر وہ کرم کرے گا بہادر ویقتی ہے اور دیش کے لئے لڑ رہا ہے آج بھی ہمارے دلیت سمودائے سے جو بھی ویقتی جا رہے ہیں اور سینہ میں جا رہے ہیں وہ دلیت تھوڑا ہی رہے گئے وہ کوئی کمزور تھوڑا ہی رہے گئے وہ پچھڑے ویقت تھوڑا ہی رہے گئے وہ سممانے نہیں ہے اور وہ کشتری ہیں ہم لوگوں سے بھی وڑ کر کشتری ہیں راجپوتوں سے بھی وڑ کر کشتری ہیں جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں جو سینہ پر لڑ رہے ہیں وہ کشتری ہیں جو شکشک بن گئے جو دلیت سمواج سے ہیں اور شکشک بن گئے ٹیچر ہیں وہ شکشہ دینے کا کام کر رہے ہیں اچھے سے کر رہے ہیں تو جائر سی بات ہے وہ برمان ہی ہے تو مول بات یہ ہے بھائی کہ یہ شادیاں وغیرہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گی اور پہلے بھی کر کے دیکھ لی ہیں اس کے بعد کس کی لوگوں نے احسان مانا شادیاں وغیرہ مانپک نہیں ہیں من کی بھاوناؤں کو سمجھو نشت روپ سے چیز اچھی ہو تو کل ملا کر نشکرس یہ ہے کہ چندر سکھر آجاد کا یہ گرزر سماج کو دیا گیا بیان ایک طرح سے نیتاو والا بیان ہے انہیں میں یہ بات کہوں گا کہ کسی بھی وقتی کو جاتیگت بات کہہ کر کے بیان نہیں دینا چاہیے اگر اس طرح کا بیان دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے راجنیتک شڑینتر ہوتا ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کام کرتا ہے دھیان رکھنا جب بھی بھائی بھائی سے لڑے گا تو اس سے بہت نقصان اپنا اٹھائے گا ہی اور یہ جو ساجیش ہو رہی ہے میں اس اچھے سے سمجھ رہا ہوں جو گرجر راجپوت کی ساجیش ہو رہی ہے کون لوگ ہیں آپ لوگ آپ لوگ ایک خون ہے ایک ڈی ای نے ہے بہت دور سے الگ نہیں ہے اس ساجیش کا شکار مت ہو بھائی مت ہو اور میں گرجر اور راجپوت سے نہیں کہوں گا میں پھر یہی کہوں گا کہ میں پورے دیش شک کہوں گا کہ ہم لوگ اس مات بارتی کی سمتان ہیں آپس میں بٹو مت ٹوٹو مت اور اس راجنیتی کا شکار مت ہو وہ بہت بڑا سڑی انتر ہے آپ لوگوں کے پیچھے اس سڑی انتر کو سمجھو چلیے تو مہند آنند سوامی جی کو آپ نے سنا خلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار